اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ نے اکسر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی پرانی گاری میں یا مومن نئی گاریوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کا بونر اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز پر ہماری ندل جاتی ہے اس ٹینک پر اضافی پانی کے لیے ہوتا ہے لوگ اضافی کولنٹ کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ تاکہ وہ ریڈیٹر کے اندر پورا کرتا رہے تو یہ بہت زیادہ اس میں پہلا ہٹ آ جاتی ہے یہ بہت زیادہ مہلا کچیلا ہو جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ زنگ ہو جاتا ہے رسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ مہلا کچیلا ہو گیا حالانکہ یہ بلکل وائٹ ہوتا ہے تو میں آج آپ کو اس کا بہت ہی آسان سا ایک حال بتاتا ہوں جو اکثر میں کرتا ہوں بلکل سمپل سا ہے بلکل ایزی سی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ریزالٹ آپ کو پسند آئے گا یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا اس کی پلہ ہٹ اتر جائے گی اور یہ بلکل نیو جیسا ہو جائے گا تو بلکل سادہ سی چیزیں ہیں دو چیزیں میں استعمال کروں گا سب سے پہلے تو ایک جو تیزاب سمپل سا تیزاب ہوتا ہے ریڈ کلر کا اندر یہ بیس روپے کی باٹر مل جاتی ہے بازار سے آپ ایزی لی وہی یوز کر سکتے ہیں میں وہی چیز وہی یوز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیٹروجنڈ اٹھتا ہے سرف کوئی بھی سرف میں آپ کو یہ نہیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ والا سرف اچھا ہے یہ والا اچھا نہیں ہے آپ وہ سرف یوز کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہوں یہ جہاں سے اس کا پانی نکلتا ہے اس بوٹل میں سے اسے میں نے بند کر دیا ٹیپ کے ساتھ تاکہ یہ تیزاب جو بھی ہم ڈالیں گے باہر نہ نکلیں یہ تیزاب بازار سے صرف بیس روپے کا ملتا ہے آپ کو ایزیلی کہیں بھی دکان سے مل جائے گا ریڈ کلر کا آپ کہہ دیں گے تو آپ کو دے دے گا جو بھی آپ کے محلے میں یا کہیں بھی چھوٹی دکان بھی ہے وہاں سے بھی ایزیلی مل جائے گا اور اس کے علاوہ میں نے یہ کیے پانچ لیٹر کی بوٹل جو ہوتی ہے میں نے اسے کاٹ آئے کیونکہ اس میں چلیں یہ اڈجیسٹ ہو جائے گا اب کچھ بھی نہیں سب سے پہلے باہر باری جگہ کو رہنے دیں ابھی فیل حال اندر جو اس کے ہے یہ جگہ اندر پہلے اسے صاف کرتے ہیں اسے جس تیزاب سے فیل کرنا ہے اگر زیادہ بڑی بوتڑ ہو تو آپ اس طرح کی تیزاب کی دو بوتلیں بھی لے سکتے ہیں احتیاطا میں بھی دو ہی لے آیا ہوں چلیں اب پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈالتے ہیں میں نے اس میں دو بوت نے ڈال دیا ہے اسے یہ فیل تو ابھی بھی نہیں ہوا لیکن میں اب اسے جہاں تک یہ آ گیا ہے وہاں تک یہ صاف ہو جائے گا پندرہ بیس میٹر تک میں اسے دوبارہ دوسری سائیڈ پہ الٹا کر دوں گا یہ کہ نے اسے پہلے اگر آپ کے پاس بڑا بڑتن ہو اور اس میں آپ فل فل کر سکیں تو اگر آپ کا ٹینک ہوگا تو آپ کو زیادہ ٹائم لگا پڑے گا میں اب اس سائیڈ پر ڈپ کر دیتا ہوں یہ پندرہ میٹی اسی طرح رہے گا اب اس کی میں یہ سائیڈ تبدیر کرتا ہوں کیونکہ یہ سائیڈ پہ پندرہ میٹ رہ گئی تھی اس وجہ سے مجھے تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگا کیونکہ میرے پاس یہ کوئی برتان اس طرح کا نہیں تھا کہ جس میں مکمل ڈپ کر سکا کر سکتا یا میرے پاس اتنا ایسیڈ بھی نہیں تھا ترزاب بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اچھا کوشی کریں کہ آپ کے ہاتھوں پہ نہ لگے اگر یہ لگ بھی جائے تو اس کے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ فوراں گھوش کر لیجئے گا لیکن گلاوز نہ بھی ہو تو اس میں اتنی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ ڈپ رہ گئی تھی کافی حد تک صاف ہو رہی ہے یہ اب یہ اسے ٹائم گزر گیا ہے اس کا اب اسے نکال لینا چاہیے میں نے دو گھنٹے اسے ٹپ رکھا ہے مختلف سائیڈ پہ اندر باری سائیڈ پہ مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا اور اسے اتنا باہر باری سائیڈ پہ بھی تو میں نے دو گھنٹے اب یہ ساف پانی لے لیا میں نے ساتھ میں یہاں سے نکالوں گا اور ساف پانی میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد اچھا اتنا واش کر کے اور اس کے بعد پھر اسے سرف کے ساتھ واش کرتے ہیں یہ ٹی بھی اتاہ لیتے ہیں اور آپ کو مشکل کریں یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ یہ جو تضاف بچا ہے میں اسے یہ ضائع نہیں کروں گا بلکہ اسے میں دوبارہ بوتروں میں سٹور کرلوں گا نیکسٹ یوز کے لیے تو جتنی طرح چاہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب میں نے سرف لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوگا یہ ٹینک کو میں نے حالانکہ کپڑے کے ساتھ صاف کیا ہے تو کافی حد تک اس کا جو میل تھی وہ اتر گئی ہے تو اب میں سرف کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے واش کر کے اور ریزلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ نوش길 کے لیک memorable ریزلٹ میں آپ کو دیکھو کمک��ями ایک سر ویڈیگور ج Youngestان میں نے آلامomic بندی دیڈیگور کو دیکھتا ہے تو Tel چھ سک توします لگو ڈیگور پیگر موسیقی 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 اور یہ بہت زبردست ہو گیا ساری میل وغیرہ اتر گئی ہے کلر اس کا بلکل وائٹ ہو گیا ہے اور بلکل نیو ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی بلکل صاف ہو گیا ہے جتنا بھی زنگ وغیرہ تھا یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو گیا ہے اور اب یہ گاری میں لگا ہوا نیو ہی لگے گا پرانا نہیں لگے گا تو اتنی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ